سائیکلوجی کہتی ہے کہ نہ خوش ہونے اور ڈپریسن میں جانے کی وجہ کئی بار یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی تلنا دوسروں سے کرتے ہیں اور خود کے لئے ہمارے مند میں ہین بھاؤنا آ جاتی ہے اور ہم ڈپریسن کا شکار ہو جاتے ہیں سائیکلوجی کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی آپ سے بہت زیادہ سوال پوچھتی ہے آپ کی لائف کو لے کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ میں انٹریسٹیڈ ہے اور آپ کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتی ہے سائیکلوجی کہتی ہے کہ مہیلاؤں کی تلنا میں پروسوں کو زلدی پیار ہوتا ہے پر وہ اس بات کو زاہد کرنے میں مہیلاؤں سے زیادہ وقت لیتے ہیں ایک سائیکلوجی کل سٹیڈی میں پایا گیا ہے کہ جب آپ زیادہ کانفیڈینٹ فیل کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کانفیڈینٹل فیل کرتے ہیں تو کافی سٹراؤں ہو جاتے ہیں سائیکلوجی کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے بیسٹ فرینڈ سے سادھی کرتے ہیں ان کے بیچ تلاکہ جوکن سیونٹی پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دوستوں کے ساتھ اچھی بونڈنگ ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کی باتوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور زیادہ مستی مزا کرتے ہیں جس سے ہمارے الگ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں سائیکلوجی کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی آپ کی فیملی کی ریسپیکٹ کرتی ہے آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کو اور بھی وقت دینا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہے آپ سے پیار کرتی ہے اور آپ کے پریوار کو بھی اپنا پریوار ماننے کے چلتی ہے سائیکلوجی کہتی ہے کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہے اس کو اگنور کرتی ہے تو وہے اس کے طرف اور زیادہ ایٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ڈپریسن میں جانے کے چانس بڑھ جاتے ہیں سائیکلوجی کہتی ہے کہ جب آپ پیار میں ہوتے ہیں تو آپ زیادہ موٹیویٹیڈ اور کونفیڈینڈ محسوس کرتے ہیں سائیکلوجی کہتی ہے کہ اگر آپ کے مند میں کوئی بات آ کر اٹک گئی ہے اور چاہ کر بھی آپ اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو کوئی سٹوری پڑھیں آپ اس بات کو بھول جائیں گے سائیکلوجی کہتی ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کو کس کرتے ہیں انہیں گلے لگاتے ہیں تو آپ کا وشواس ان پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے